آشنا درد سے ہونا تھا کسی دور ہمیں تو نہ ملتا تو کسی اور سے بچڑے ہوتے ہیں دوستو وہ کون تھا کہ سیریز میں آج ہم آپ کو ناصر کازمی کی بائیوگرافی دکھا رہے ہیں پاکستان کے مشہور شاعر ناصر کازمی آٹھ دسمبر انیس سو پچیس کو پنجاب کے شہر امبالا میں پیدا ہوئے تھے والد محمد سلطان کازمی رویل انڈین آرمی میں صوبے دار میجر کے عدے پر فائز تھے جو خاندان سمیت انیس سو سنتالس میں پاکستان آگئے ناصر کے والد محمد سلطان کازمی سرکاری ملازم تھے والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے ان کا بچپن کئی شہروں میں گزرا تھا انہوں نے میٹرک مسلم ہائی سکول امبالا سے کیا آگے کی تعلیم کے لیے اسلامیہ کالیج لاہور میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے ایک بار پھر ہوسٹل لائف گزاری ناصر کازمی نے بینا بیے پورا کیے ہی تعلیم ترک کر دی وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے بھی ازادی کے بعد پاکستان آتے ہی ان کے والدین آگے پیچھے چل بسے اور انہیں یہ بڑا صدمہ جھیلنا پڑا انیس سو باون میں رسالہ ہمائیوں کی ادارت سے وابستہ ہوئے ہمائیوں کے بند ہونے پر ناصر کازمی محکمہ دہات صدھار سے منسلک ہو گئے اس کے بعد وہ زندگی کے باقی سال ریڈیو پاکستان سے جڑے رہے آؤ چپ کی زباں میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں اردو شائری میں آپ اختر شرانی کی رومان پرور شائری سے بہت متاثر تھے آپ نے اپنی اسلاح اور رہنمائی کے لیے حفیظ ہوشیار پوری کو چنا ناصر نے بارش، یاد، تنہائی، دریا، محبوب کا حسن، چاند اور رات جیسی فطرت کے قریب چیزوں کو اپنی شائری کا موضوع بنایا اور لوگوں کے دل میں اتر گئے آپ کا کہنا تھا کہ میرے تمام شاغل جیسے آرٹ، شائری، موسیقی، پیڑ پودوں اور پرندوں سے محبت کے گرد گھومتی ہے اسی لیے میری شائری میں بھی یہی سب جلگتے ہیں آپ کی شائری کی بہترین کتابوں میں برگے نے پہلی بارش، دیوان، ہجر کی رات کا ستارہ اور نشات خواب شامل ہیں برگے نے ان کا پہلے مجموع کلام تھا جو 1952، 1952 کو شایع ہو آپ کی وفات دو مارچ 1972 میں میدے کے سرطان کی وجہ سے لاہور میں ہوئی اور مومن پورا قبرستان آپ کا مدفن ٹھہرا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی حمسہ ہوگا پاکستان پوسٹ نے آپ کی یاد میں پندرہ روپے کا ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا آپ کا ایک بیٹا بصیر سلطان کازمی بھی شائری اور ڈراما نگاری سے وابستہ ہے ناصر کازمی کی شائری آج بھی پاکو ہند کے ڈراموں اور فلموں میں استعمال کی جا رہی ہے مدت سے کوئی آیا نہ گیا سنسان پڑی ہے گھر کی فضاء ان خالی کمروں میں ناصر میں شمع جلاؤں کس کے لئے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ